السلام علیکم مجھے کہتے ہیں اکسا محمود and welcome to my channel سو تو جن کا 9th month start ہو گیا ہے یا جن کا 9th month end ہونے والا ہے excitement is on the peak جن کی ڈیلیوریز میرے ساتھ ساتھ ہیں تو جانا آپ تیاری پکڑ لیں میری ڈائیٹ ویڈیوز دیکھ کر خوک جان بنا لیں جان بنانے کے ساتھ ساتھ اب آپ کو mentally اور physically دونوں طرح سے بلکل active رہنا ہے mentally اس طرح سے کہ اب آپ کو بلکل ڈرنا نہیں ہے pains اور delivery کے ٹائم سے خاص طور پر اگر آپ کی first pregnancy ہے تو labor pains سے بلکل خوف نہیں کھانا ہے پھر بھی اگر ڈرتی ہوں تو میری how to manage labor pains والی ویڈیو دیکھیں maybe وہ آپ کے لئے helpful رہے تو جناب اب بات کر لیتے ہیں کہ اس 9 month میں physically اپنے آپ کو active کیسے رکھنا ہے تو اس کے لئے کیا کرنا ہوگا جی ہاں بات کو کرنا ہے stop اور ویڈیو کو کرنا ہے start اپنے آپ کو physically active کس طرح رکھا جائے تو اس کے لئے simple exercise ہے اگر low lying placenta اور دیگر pregnancy issues نہیں ہیں تو ڈاکٹر کے مشورے سے خوب walk کریں squatting کریں اس کے علاوہ اس month میں کرنے کی اور بھی بہت سی exercises ہیں مثلاً swimming, aerobics, yoga, cycling اور بہت سے non muslims اس exercise list میں dance میں شامل کرتے ہیں لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ تمام exercises روٹین میں کرنا ہم جیسی گھرے لو خواتین کے لئے شاید بالکل possible نہیں ہو پاتا ہم میں سے کافی خواتین نہ تو گھر میں swimming کر سکتی ہیں نہ ہی cycling, aerobics, yoga سب کو آتا نہیں ہے اور dance وغیرہ ہم کرتے نہیں ہیں تو safe and best option ہمارے لئے squirting اور walking ہے squirting کی آگے ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں walking کی اگر ہم بات کریں تو یہ وہ واحد آسان exercise ہے جو ہم کبھی بھی کسی بھی وقت بغیر کسی equipment کے کر سکتے ہیں اور even during labor pain بھی بہت سے doctors اسے کرنے کو بولتے ہیں بہتر تو یہ ہے کہ اپنے doctors سے walking کا ایک schedule بنوا لیں ایسا نہ ہو کہ آپ walk کر کے اپنے آپ کو بالکل ہی تھکا لیں جیسے کہ میں اپنی ویڈیوز میں بہت بار کہہ چکی ہوں کہ ہر چیز کی زیادتی بھی نقصان سے ثابت ہو سکتی ہے میں نے اپنی 9 month کی complete guidance والی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ مجھے میری doctor نے 9 month میں یہ schedule بنا کر دیا ہے کہ رات کے کھانے کے بعد ایک گلاس دودھ پی کر ایک گھنٹہ walk کرنی ہے یہ ویڈیو بھی آپ کے لئے بہت helpful ہونے والی ہے دیکھنا چاہے تو youtube search bar میں 9 month اقصہ لکھیں تو آپ کو آسانی سے یہ ویڈیو مل جائے گی تو اس walking routine کے ساتھ ساتھ دن بھر کے کام کاج بچوں کے پیچھے بھاگم دور جو walk ہوتی ہے وہ تو الگ ہے تو walk سے اور کام کاج کرتے رہنے سے muscles active رہتے ہیں جو delivery میں بہت help out کرتے ہیں ہم normally بھی اگر active نہ رہیں اور بس rest ہی کرتے رہیں تو ہمارے muscles stiff رہتے ہیں اور rest کی وجہ سے muscles میں اتنی elastic city نہیں ہوتی عام زمان میں وہ بھی آرام پسند ہو جاتے ہیں اور جب ہم delivery time میں ان muscles سے کام لینا چاہتے ہیں تو وہ کام کرنے سے انکار کر دیتے ہیں کیونکہ ان کی عادت نہیں ہوتی کام کاج کی تو اس وقت وہ مشکل پیدا کرتے ہیں اس کے برقس اگر body کام کاج کی عادی ہوگی تو وہ during delivery بھی اچھا response دے گی اور بہت حد تک delivery کو quick اور آسان بنائے گی اب کچھ ladies ایسی بھی ہوتی ہیں جو during pregnancy تو کیا normally بھی کام کاج کی اتنی عادی نہیں ہوتی جھاڑو پوچا اور physically active کام گھر میں میڈز وغیرہ کرتی ہوں گی تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑا بہت کام کاج کرتی رہیں کیونکہ ہم ladies کی body اسی nature پر بنائی گئی ہے اگر ہم nature کے خلاف جائیں گے یعنی بالکل ہی کام وغیرہ نہیں کریں گے in return ہماری body ہمارے خلاف کام کرے گی تو جب normal routine میں physical work نہیں ہوگا اور ہم pregnancy میں وہ بھی last month میں جبکہ اٹنا بیٹنا مشکل ہوتا ہے اس وقت body سے کام لیں گے تو یقیناً مشکل تو آئے گی تو ہم خواتین کو non pregnancy days میں بھی physically active رہنا بہت ضروری ہے یہی ہماری body کے لیے بہتر ہے اور nature بھی یہی ہے تو یہی مثال squirting کی بھی ہے جب آپ pregnant نہیں ہوتی تو آپ کی normal routine میں بھی اگر squirting شامل ہے تو آپ کو پھر 9 month میں اس کو کرنے میں کوئی دکت نہیں ہوگی اور جیسا کہ میں اپنی پہلی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں کہ squirting سمپلی آپ گھر کے normal routine work کرتے ہوئے کر سکتی ہیں جیسا کہ کموٹ کے بجائے flesh use کریں صوفے فغیرہ پر بیٹھنے کے بعد جائیں نیچے فرش پر زیادہ بیٹھنے کی کوشش کریں squirting کا purpose یہ ہوتا ہے کہ آپ کی thighs کے muscles strong ہوں pelvic کا area جو hip area ہوتا ہے وہ کھلے تو وہ اکڑو بیٹھنے سے کافی possible ہے ممکن ہو تو بیٹھ کر آٹا گون دیں ہاں مجھے پتہ ہے کہ مشکل ہوتا ہے یہ سب اتنا آسان بھی نہیں ہوتا جتنا آرام سے کہہ دیا جاتا ہے because میں خود بھی اسی دور سے گزر رہی ہوں فل ٹمی میں یہ سب کرنا ہی کافی تھکا دیتا ہے لیکن یہ ہی ہمارے لیے بہتر بھی ہے ایک بار پھر کہوں گی کہ یہ سب کرنے سے پہلے ایک بار ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیجے گا کیونکہ ہر لیڈی کی physical health different ہوتی ہے زندگی رہی تو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا be healthy be strong ہیں